موسیقی یوگی کے دو منتریوں نے وہی تصویر دکھائی اور بتا دیا کہ چھاپامار کا روای صرف شگن کے لیے نہیں بلکہ بدلاو کے لیے ہے اتر پردیش کے دو ویبھاگوں میں چل رہے کامکاج کو دیکھنے کی دو کھڑکیاں کھولی گئی ہیں یوگی سرکار کے دو منتریوں نے اپنے اپنے ویبھاگوں کے دفتروں کا اوچک نیرک شن کیا ہے یہ ہے محسین رزا یوپی سرکار کے علپ سنکھیک منتری رزا نے جب وقت بورٹ کے دفتر کا دورہ کیا تو وہاں نیل بٹا سنناٹا پایا منتری جی نے دیکھا کہ دفتر کھالی لیکن سکھ سویدھا کے سبھی سامان بے لگام چلائی جا رہے ہیں محسین رزا آگ ببولہ ہو گئے یہاں کوئی میں ہی ہے سرکار کی بربادی دیکھئے کہ ایسی چل رہے ہیں ست طرف الیکٹرک ہم دے نہیں پا رہے گاؤں میں دی نہیں گئی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گاؤں میں بجلی ملے اور یہاں پیسے کی بربادی ہو رہی ہے اور یہ ہی آدمی نہیں یہ کرمچاریاں موجود نہیں ہیں یہ گیارہ بجے یہاں ہیں آپ لوگوں کا کیسے چلائے آپ نے بھرشتہ چاہت کی پرکشتہ کا رکھی ہے ادھر کرشی منتری سورپرتاپ شاہی نے کرشی بھاون کا حال جانا منتری جی کارے بھار سنبھالنے کے قریب تین سبتہ بعد وہاں پہنچے لیکن اتنے دنوں کی محلت دینے اور سخت پیغام پہنچانے کے بعد بھی کرشی ویبھاگ پڑتی پڑا تھا کارش سنسکرتی کو کرشی نیدے سالے کے لوگوں کو بدلنا ہوگا نہیں بدلیں گے تو ان کے خلاف کٹھوڑ کاروائی بھی ہو سکتی کرشی منتری نے گھوم گھوم کر وہاں کا موائنہ کیا اور یہ پایا کہ ویبھاگ اپنے کامکاج اور رویے میں بہت سست ہے وقف بوڑ کے دفتر میں ایک دم خاموشی تھی ایک کے دکھے لوگوں کے سوا وہاں کوئی دیکھی نہیں رہا تھا لیکن پنکھے گولر اے سی بطیاں سب بنداز کام کر رہے تھی یہ دیکھ لیجئے حالت ریکارڈ روم کی یہاں بھی دیکھئے پنکھے چل رہا ہے انہوں نے ابھی کھولا ہے آپ دیکھئے یہاں کوئی کھان نہیں پہلے سے موجود اور یہاں بھی پنکھے بجلی سب جل رہی تھی پچھلی سرکار کا ہنگواری نہیں اتر رہا ہے ابھی کسی کے دماغ سے ارے بھائی تھوڑا سا جنتا کی حیطوں کی بات کر لیجئے ابھی شورٹ سرکیٹ ہو جائے یہ سارا کے سارا جل جائے گا یہ سارا ریکارڈ جل جائیں گے یہاں بجلی جلا آکا چھوڑی گئی اتنی انیمت تائیں پائے جا رہی ہیں یہ جان لیجئے یہ جنتا کی سرکار ہے اور آدھرنی یوگی جی کے جو بھی آدیش ہیں اس کا پالن کریے وانہ سب کو سسپرینٹ کریں گے بھنگ کریں گے بورٹ ادھر کرشی بھوان کا منظر کسی پرانی کچہہری جیسا تھا جہاں دھول پھاکتے فائلوں کے بیچ لوگ دفتر آنے کی رسم ادائیگی پوری کر رہے ہیں یوگی سرکار لگاتار یہ پیغام دے رہی ہے کہ اب تک جو ویوستہ چلی وہ اب نہیں چلے گی لیکن سرکاری دفتروں کا تیور پرانا ہے سدھار کے لیے ابھی اور ایسے ہی نرکشنوں کی درکار ہیں کمار ابھیشیک لکنو آج تک اتر بردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات نے مشن 2019 کا پورا خاکہ تیار کر لیا ہے اور اس کے لیے ضروری اور خیر ضروری افسروں کی ہٹ لسٹ بھی تیار ہے یوپی کے افسروں کا پورا کچھا چھٹھا یوگی آدھتینات کے پاس پہنچ چکا ہے اور ایک ایک افسر کی کنڈلی کھنگالنے کے بعد یوگی کی ہٹ لسٹ تیار ہے آج تک کملی ایکسکلوسیف جانکاری کے مطابق یوگی سرکار نے 217 آئی ایس اور آئی پی ایس افسروں کی لسٹ تیار کی ہے یہ لسٹ تین کیٹیگری کی آدھار پر بنی ہوئی ہے پہلی کیٹیگری میں ایماندار اور ساف ستری چھوی والے افسر دوسری لسٹ میں ایسے افسر ہیں جو لمبے سمیسے ایک ہی کورسی پر جمع ہیں تیسری لسٹ بھرشت اور نکمی افسروں کی ہے جن پر گاج گرنات تائیں خبر یہ بھی ہے کہ آدھتنات کے ساموہی تبادلے کی جد میں ڈی جی پی ہوم سیکرٹری چیف سیکرٹری بھی آ سکتے ہیں اتر پردیش کے کل 47 آئی ایس افسروں کو ٹریننگ کے لیے مسوری جانا تھا لیکن یوگی سرکار نے صرف 12 افسروں کو اس کی اجازت دی ہے جبکہ 35 افسروں کو یوگی نے تپتی گرمی میں اپنے ساتھ کام کے لیے روک لیا ہے ٹریننگ پر جانے والوں کی لیسٹ میں زیادہ تر افسر اکھیلیش کے قریبی بتایا جا رہے ہیں اکھیلیش کے وشیش شکشک رہے نوین گمار سانجل یادو بھی ٹریننگ پر بھیجے جا رہے ہیں افسروں کے لاوہ داگی پولیس افسروں پر بھی یوگی کی نگاہ جم گئی ہے کاروائی کی شروعات آگرہ سے کر دی گئی ہے داگیوں میں آگرہ زون کے آٹھ زلوں کے ایک سو اٹھارہ پولیس والے شامل ہیں داگی پولیس والوں میں دس انسپیکٹر بیس دروگا اور اٹھاسی سپاہی شامل ہیں ہٹائے گئے پولیس والوں پر اپرادھیوں سے ساٹھ گانٹ اور ان کی مدد کا عاروپ ہے ڈی جی پی اور آگرہ آئی جی نے گوپنی طریقے سے تیار کی تھی داگیوں کی لسٹ دو دنوں میں آگرہ زون سے ریلیو ہوں گے سارے داگی پولیس کرمی ظاہر ہے ستہ سمالنے کے وقت جس بدلاؤ کی بات یوگی کہہ رہے تھے اس کا آگاز ہو چکا ہے نکنو سے کمارب شیخ کے ساتھ آج تک بیورو یوگی یوپی کی کائی پلٹ کی مشن میں لگے ہیں لیکن کچھ بی جی پی کے نیتہ اس مشن میں پلیتہ لگانے میں آگے آگے ہیں شاہ جاپور میں بی جی پی نیتہ نے ایک بلس والے کو فون پر دھمکے دے کر پچھلی سرگار کی اخونڈا گردی کی روایت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے یوپی میں ستہ کی ہنک سر پر سوار بی جی پی نیتہوں کی کھولی دھمکی ذرائیس آواز کو سنیے شاہ جاپور کے بی جی پی نیتہ منوج کشب کوتوال سے کیا کہہ رہے ہیں گے ہو کاتے جانے کو لے کر ہوئے ویواد کے بعد بی جی پی نیتہ کوتوال کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں میں سے ایسٹے ہے تو اس میں کا سیو ساو کے پار ایسٹیو ساو کے پاس نہیں کہی تے ہو اگر ایک دانہ کت گیا تو رہنے نہیں دوں گا چاہ دو میں مجھے میں تو اب بھی چاہتا ہوں کسیے اگر کتیب قریب آدمی کا سوچا روں گا کسیے کسیے کتم کر دو گے مجھے میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کو بتا رہا ہوں رہنے نہیں دوں گا یہاں پر میں تو آپ کو لیکٹے دیتا ہوں میں رہنے نہیں دوں گا آپ کو میں تو بہتہ ہی نہیں چلتا صاحب تو آپ رہو گے نہیں سن لو ابھی اس کو رکو جان کو ببال دے دوں گا پورا آپ کی کرکٹر خراب کر دوں گا میں آپ کا ساری ریکارڈنگ ہے آپ کے ساتھ جو آپ نے کہا ہے مجھے کہ اس کا حصہ ہے اور یہ ساری چیز ہے میں تو اور لکھت میں لکھت میں ہے آپ ریکارڈ کرتے رہو ہمیں اس سے کال آپ امر سنگلی پالا بہت بڑا ہوگا لیکن مجھ سے بھاٹ پالیتا سے پالا نہیں بڑا ہوگا مجھے کسی سے پالا نہیں بڑا میں کوئی بیدہ کام ہی نہیں کرتا فون پر پولیس عدیقاری کو کھلم کھلہ دھمکی دینے والے منوج کشب ویڈان سوا چناؤں میں بی جے پی کے پرتیاشی رہے آڈیو ریکارڈنگ سامنے آنے کے بعد وہ صفائی دے رہے ہیں کہ ان کا مطلب کچھ اور تھا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے میرٹ اور سیتاپور میں بھی بی جے پی نیتاؤں کی دبنگی کی تصویر دیکھنے کو ملی تھی ستہ میں آنے کے چند روز کے بھیتر ہی ایسی تصویریں سامنے آنا یوگی سرکار کے وکاس اور بدلاو کے مشن پر بڑے سوال کھڑے کرتا ہے شاہ زہاپور سے بینہ پانڈے کے ساتھ آج تک بیورو ہلور کی وارداز سے غصہ آئے آزم خان نے آج اپنے تبیلے سے گائے جہاں سے آئی تھی وہیں لوٹا دی آزم خان کا کہنا ہے کہ ہلور کی گھٹنا سندیش ہے کہ مسلمان گائے پالنا چھوڑ دیں سرکار چلی گئی لیکن آزم خان کا سرکھیوں میں رہنے کا ہنر جس کا تس ہے پہلے بھینس کو لے کر چرچہ میں رہتے تھے اب گائے کے سہارے سرکھیاں بٹور رہے ہیں ہلور میں گائے تسکری کے شک میں پہلو خان نام کے شخص کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کی وارداز کے ویرود میں آزم خان نے آج اپنے تبیلے کی ایک گائے اور اس کا بچھرا شنکرہ چارے سوامی ادھوکشجہ نند کے پاس مطھرہ واپس بھیجوا دیا شنکرہ چارے نے آزم خان کو یہ گائے 2015 میں بھیٹ کی تھی گائے اور اس کا بچھرا جب واپس سوامی ادھوکشجہ نند کے آشرم پہنچے تو انہوں نے بھی گوہ ہتیا کو لے کر دیش میں بنے ماحول پر افسوس جتایا مطھرہ کیلئے گائے روانہ کرتے وقت آزم خان نے سنگ پرمک مہن بھاگوت کے گوہ ہتیا والے کانون کے بیان پر بھی تنج کسا لیکن بی جے پی اسے صرف سستی سرکھیوں کا بہانہ بتا رہی ہے آزم خان کی گائے بھینس والی راجنیت ایک طرف لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ایم کی کھلی چھتاونی کے باوجود گور اکشا کے نام پر گنڈا گردی بردائی ہے اور اس پر دھوست قدم اٹھانے کی ضرورت ہے مطرہ سے مدن گوپال کے ساتھ عامر خان رامپور آج تاک دلی نگر نگم چناف کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے سیاسی بارڈیوں کی کلے ہی کھلتی جا رہی ہے جس میلہ کو جھگی والی بتا کر بیجی پی نے ڈکٹ دیا وہ کروڑ پتی نکلی پول کھلتے ہی عام آدمی پارٹی نے اسے سیاسی چھلاوا بتایا ایسا امیدوار جس کے پاس پرچار تک کے پیسے نہ ہو وہ کسی کا بھی دھیان کھینچ سکتا ہے لیکن جھگی بستی کی یہ تصویریں جب پکے مکان میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو چونکنا لازمی ہے جب تک سنیتا کاشک کو ایم سیڈی چناؤں کا بیجی پی سے ٹکٹ نہیں ملا تھا یہ چھوٹا ساشیانہ انہی کا تھا قریب تین مہینے پہلے انہی جھگی جھوپڑیوں میں دلی بیجی پی پردیش ادھیاکش منوچ تیباری نے غریبوں کا درد سمجھنے کے لیے رات گزاری تھی اور سنیتا کاشک کو ٹکٹ دیا تھا لیکن نامنکن کے ساتھ ہی سنیتا کاشک کے ساتھ بیجی پی کی بھی پول کھل گئی پتہ چلا کہ بیجی پی نے جس پر داؤں لگایا وہ سنیتا کاشک لگ پتی نہیں بلکہ کروڑ پتی ہے سنیتا اور اس کے پتی کے پاس کیش کے طور پر ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے ہیں جبکہ سنیتا اور ان کے پتی کے پاس سات لاکھ روپے کی جولری موجود ہے یعنی سنیتا کاشک اور ان کے پتی کے پاس کل چل سمپتی نو لاکھ چھیاسی ہزار روپے کی ہے وہیں بات کریں اچل سمپتی یعنی پروپرٹی کی تو یہاں سنیتا نے ایفی ڈیویٹ میں جن دو مکانوں کا ذکر کیا ہے ان کی موجودہ قیمت 92 لاکھ روپے ہے عام آدمی پارٹی کو سنیتا کے بہاں نے بیجی پی کو گھیڑنے کا موقع مل گیا ہے بہرحال کرم بھومی اور رنگ بھومی کے بیچ دلی پردیش ادھیاکش منوچ تیواری نے جھکی بستی میں رہنے والے لوگوں کا آشرباد لے کر دکاس یادرہ کی شروعات کی ہے کپل شرما اور پنکا جین کے ساتھ انکیت یادو دلی آج تک بھارت دوارے پر آئے آسٹریلیا پردھان منتری ملکم ٹرمینل کے ساتھ پی ایم موڈی نے آج دلی درشن کی موڈی منڈی ہاؤس میٹرو سٹیشن پہنچے اور میٹرو میں سوار ہو کر دونوں نیتا اکشردھام مندر گئے مندر پر اسر کو پوجا پاٹ اور گھومنے پھرنے میں دونوں نیتاؤں نے کافی وقت بتایا اس دوران دونوں گہن گفتگو میں بھی ہشکول دکھے ویراد کے سسپنس پر سے اٹھے گا پردہ کیسے یہ بتائیں گے ہمارے سپورٹس ہیڈٹر ہمارے کرکیٹ ایکسپرٹ بندرلال جی کے ساتھ بس سب سے کچھ ہی پلوں میں دیکھتے رہیے آج تک موسیقی